جواب دے رہی ہوں لیکن میں ان کو ایک بات بتاتی ہوں میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو کیوں رائٹ نہیں ہے اس ملک کے ساتھ دیکھیں اس ملک کے ساتھ جو اکتیس ہزار ارب میں نے تو کبھی اکتیس کروڑ یا تیس کروڑ پندرہ کروڑ بھی اپنے زندگی میں نہیں دیکھیں اکتیس ہزار ارب کا جو کرز ہے وہ ان کا دیا ہوا ہے تو یہ کس مو سے ایک آنے میں کے بات کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ گروے رکھوانے سے اچھا فرض کریں میک ہے تو 31000 عرب باہر سے لے کر بھی آئے تو بندہ پوچھے کہ آپ نے اس میں ملک کے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دس لاکھ لوگ بیروزگار ہیں یہ بیروزگار ہیں کے فوج تو آپ نے ہمیں دیوئی ہے آپ نے کون سی نوکرہ دیئے جب آپ لوگ کی حکومتیں آتی ہیں نوجوانوں کو کوئی نوکریہ نہیں ملتی آپ کہتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں سب سے زیادہ خودکشیاں ان کی حکومت میں پنجاب کے اندر ہوئے ریکارڈ ٹوٹا ہے اس علمانوں کا ماں نے نیروں کے بچوں سے میں چلانگے لگائی ہیں ان کے وجہ سے لگائی ہیں ان کا کوئی پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوا 31000 عرب کا کرزہ لیا تو صرف ہم نے سوال پوچھتے ہیں اگر آپ نے لے لیا آپ نے ہمارے آنسوں بیچے آپ جا کے وہاں پہ گئے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کا کیا کیا میں اس کا بھی بتاتی ہوں انہوں نے اس کا کرزہ لیا میں صرف یہ پوچھتی ہوں کہ اس ملک کے اندر کوئی انفرسٹرکچر کوئی چیز کوئی ہسپٹل کوئی کالیج کوئی انیورسٹس تو آنی چاہیے تھی نا جس ملک کے اندر وہ انہوں نے کرزہ لے کے بنایا لیکن اس کرزہ لیکن انہوں نے کیا بنایا آپ خود سوچیں میفیر کے فلیٹ بن گئے دبائی کے ماں پہ ٹاورز بن گئے آج نیپ کے چیئرمن یا اس کے میں کوئی بحث سن رہی تھی کہ سائیکل پہ جانے والا انہیں کی الفاظ تھے میٹر ریڈر والا فلانا وہ کھرپپتی بن گئے کیسے بن گئے کیونکہ یہی پیسہ اکتیس ہزار عرب جو آپ آئی ایم ایف کے ٹیم کے رہے ہیں آپ آئی ایم ایف سے لے کر لے کر آئے آپ ڈرین کر کے دبائی اور میفیر کے فلیٹ کے اندر چلے گئے آپ کے جائدادیں بن گئیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں آئے ملک کے پاس اب پرائی منسٹر عمران خان ان کے ٹیم اور بائی دے وئے یہ بھی ان کا پراغٹ ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جتنے مرضی مشیر پانچ رکھ سکتی ہے انہوں نے وزیر خزانہ ان کو رکھا سب سے دکھ ان کو تاکہ اصد عمر صاحب چلے گئے ہیں اصد عمر صاحب دوبارہ سے انشاءاللہ کا بینہ میں آ جائیں گے یہ دکھ بھی آپ کا جو خوشی میں تبدیل ہونا چاہے گے ہم بھی بڑے خوش ہیں تو اگر وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس مین رو رہے ہیں بزنس مین کیوں رو رہے ہیں بزنس مین کا تو ریکارڈ میں کل خود چمبر آف کومن فیصلہ آباد میں گئی تھی تمام بزنس مین کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ حکومت نے سارا کا سارا ریبیٹ ہمیں واپس کیا ہمارا کوئی ریبیٹ کسی گرمنٹ نے نہیں دیا ان کے سارے حکومتہ کا ہم نے سارا ان کو ریبیٹ زیرو کر کے دیا اور یہ ٹیکس کلیکشن کی بات کرے کہ عوام کے اوپر بوجھے ایک پرسنٹ لوگ آپ لوگ چار چار ہزار ان کے پاس آٹھ اٹھ سو کے میفر لیتے چار چار ہزار روپے یہ لوگ ٹیکس دیتے تھے تو پاکستان کا ایک طبقہ جو ہے پورے پاکستان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا 25% ڈومیسٹک کلیکشن ہوئی ہے پہلے دفعہ پچیس لاکھ جو ہے وہ فائلر پاکستان کے اندر آئے اگر ہم اگر ہم اس کو بڑھانے کی کوشش کریں لوگوں کا ریلائزیشن ہو رہی ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کے پاس آئیں ہمارے پاس آئیں ہم ایک پیچھ کے اوپر بیٹے ہوئیں اٹلیس ہم آپ کی طرح کی گورنمنٹ نہیں ہے الحمدللہ فوج اور وزیراعظم صاحب ایک پیچھ کے اوپر ہیں اور ان کو جنرل باجوہ صاحب نے کیا کہا ہے یہی کہا ہے کہ آپ اس حکومت کے لیے آسانی پیدا کریں جی عباسی صاحب یہ کہتی ہیں کہ آپ ہی ذمہ دار ہیں تو آپ کے پاس حق نہیں ہے الزام دینے کا ابھی نہیں نہیں تو بلکہ انٹھیں ایکسپٹ کریں کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے اب یہ لوگ کو کچھ ایکسپٹ کر لیں تھوڑا سا ایکسپٹ ہی کر لیں ایکتیس ہزار ارب اب بولنے دے تو ایکسپٹ کر لیں میں تھا ایکتیس ہزار ارب کے لفظ کو سوچتے رہے تھے جو کتنا کرسہ اپنے لیے ہے اچھا اب بتائیں چالیس سال میں کوتنا ہسپیٹل بنائے جب آدمی غصہ کھانا شروع کر لیتا میرے منطق سے زیادہ دور چلا جاتا ہے میں کہتا ہوں جی ہم برے تھی ہم میں کہتا ہوں کہ ہماری ایکانومی جو تھی ہم کچھ نہیں پاکستان میں کر سکے ساری بگاڑ ہمارے وقتوں میں تھی ہم ساری پرزادہ صاحب فضل سکھ ایک دفعہ مان لیتے جو وعدیں حمران خان نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیے تھے جو حمران خان نے جو لوگوں کو خوابیں دکھائی تھی جو اس جماعت میں خوابیں دکھائی تھی جو انہیں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے تو قیمتیں سب سے کم کریں گے قیمتیں نہیں پاکستان کی تاریخ میں ایک ساتھ میں کتنی قیمتیں نہیں بڑی ہیں جتنی انہیں نے بڑھائی ہیں حمران خان نے کہا تھا میں آؤں گا تو میں پچاس لاکھ گھر شروع کر دوں گا ایک ایک تو وہ نہیں لگا سکا حمران خان نے کہا تھا میں نے پرزادہ صاحب پر ادھر پھٹ انہیں نے کہا کہ مجھے وقت دیں میں ایک کروڑ نوکریوں دوں گا لوگ باہر سے نوکریوں لینے کے لیے آئیں گے آج مجھے پتا ہے کتنی باہر سے لوگوں کی نوکریوں کی لینے لگی پاکستان سے کس طرح سے باہر باہر جارے پھر انہیں نے کہا کہ میں ڈیم بنانا جاگا ہوں اس میں چیف جسٹس کی بھی آخرت خراف کیا اور ساکر بن صاحب کی سب نے پیسے ان کو خود بھی بڑا شوک تھا یہ پیچھے کھڑے ہو گئے ہم نے کہا کہ وہ پیسہ کہاں گیا ہے دنیا سے پیسہ وہ بعد آئے تھے وہ پیسہ لے کے کہاں گئے کتنے مزیدار بات ہے کہ یہ اتنا کر لیں کہ گوگل کر لیں نہیں دکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ در گئے پہتے ہیں آرام سے باتیں آپ جائیں اور وہ ڈیم کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں کون سا پڑھے وہ تو سٹیٹمنٹ نہیں سٹیٹمنٹ نہیں دیتی کہ ان کا پیسہ پڑھا ہوا ہے ویسے جب آپ ساڑے اور آپ کی پیٹیاں بیج رہے تھے اور وہ آپ کے دریاؤں پر بند باز رہتے ہیں انڈس وارٹو ٹریپی کی وہ ویلیشن کرے تھے ہم لوگ آپ بند بنانا چاہتے ہیں آپ اس کا مزاق لاتیں یقین کریں خدا کا خوف کریں اس ملک میں وہ بھی پارٹیاں گزری ہیں این پی کے باقاعدہ وہ بھی ان کے علائے سے اس کے منشور کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ اس پارٹی کے ممبر اتابہ بنیں گے جب آپ ایک دیم کا عباق نہیں بننے لیں گے آج یہ بھی یہ محمد دیم کا مزاق اڑا رہا ہے کہ خدا کا خوف کریں اس ملک کے پرام نیسٹر صاحب نے سپیچ کیا البتہ وہ میں پھر پیٹ میں پیسے نہیں گئے کہ ڈیم کے پن کے اندر پڑے میں کانومی اس نے کس طرح ٹھیک کیا دنیا میں کانومی کس طرح ٹھیک کیا انہاں کہا سارے دوڑتے دوڑتے گئے کلونشنل سیٹر میں بہت بڑی ایم پیلی سی دینے والے تھے پر خلالے گوھر اجاز صاحب انہاں نے کہا آپ چار چار مرگیاں دیسی مرگیاں دیسی ہنڈے میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کو دے پہلے میرے وزیر شروع کریں گے پھر میرے میمر شروع کریں گے آپ نے کہا یہ بہت اچھا ہے اگر کانومی ٹھیک ہو سکتی ہے پھر زادہ صاحب ہم سارے بھرے لوگ ہیں آج پاکستان کا بزنسمن وہ بزنسمن جس نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا ہے ہمارا بزنسمن بھی نہیں یہ بلو ارگیا میں چلے جائیں چیبر اپ کامرس میں چلے جائیں یہ ابھی جو آپ کے بزنسمن آئے ہیں اس طرح پاکستان کا بزنسمن اور پاکستان کے لوگ کبھی پرشان نہیں ہیں جو آج پرشان ہیں آج معاشی جو بران ہے پاکستان کے اندر اسپطالوں میں مفدوائیں ملتی تھی وہ بند ہے انہوں نے قیمتیں ہر چیز کی اتنی مہنگی کر لی ہیں پھر دنیا کے لوگ آتے ہیں اور بزنسمنوں کو رلیف دیتے ہیں بزنسمن چلتے ہیں آج آج گوھر اجاز صاحب نے ہمیں جوائن کیا سابق چیئرمن ہے اپٹیما کے کل آمی چیف کے ساتھ جو میٹنگ تھی پاکستان کے بزنس ٹائکونز کی اس میں گوھر اجاز صاحب بھی شامل تھے گوھر اجاز صاحب السلام علیکم علیکم السلام علیکم یہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ نے گوھر صاحب آپ نے سیدھا آرمی ہاؤس کا روخ اختیار کیا آپ کو تو آکے پرائم نیسٹر سے ملنا چاہیئے تھا پھر آپ لوگ مل کے چلے بھی گئے آج پرائم نیسٹر سے جنرل لوگوں نے ملاقات کی اس میں غالباً آپ نہیں تھے مہیت آئی ٹینک جو ہے پہلے تو پرسپشن کی کر لیں کہ آرمی چیف ریگولر انٹریکٹ کرتے رہے ہیں جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ آج سے نہیں پچھلے دو سال سے اور یہ ریگولر انٹریکشن ان کی جو ہے وہ انہوں نے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کراچی میں بہت بڑا ایکنامک سیمینار کیا تھا مجھے یاد ہے جی ایکنامک سیمینار کیا تھا تمام ایک ایکانومی کی انیلیسٹ بنائے تھے اور بتایا تھا کہ ہماری ایکسپورٹ کیسے ٹوٹ رہی ہیں پچیس بلین کی اس وقت اکیس ہو گئی تھی کیسے امپورٹ ہماری جو ہے وہ تریسٹ پہ چری گئی ہے ڈیفرینشل بیس بلین ڈالر کا ہو گیا کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ کا اور انہوں نے یہی بتایا تھا کہ جب تک ایکسپورٹ لیڈ گروہ نہیں ہوگی اس وقت بھی اور ایکنامک سیکیورٹی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ہے اور یہی ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے منیفیسٹو پی ٹی آئی نے بنایا تو اس میں ایکنامک جو تھی وہ سب سے پریارٹی تھی اور ہے ابھی بھی اور ایکسپورٹ لیڈ گروہ جو ہے وہی ایکسپورٹ لیڈ گروہ لے کے اس کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں نمبر بان تو یہ جو انٹریکشن ہماری پرائیم منیسٹریں کے ساتھ برخال میں ہر مہینے ہوتی ہے اور جتنی انٹریکشن ہماری این پرائیم منیسٹر عمران خان صاحب سے ہوئی ہے اسنی شاید کبھی آج تک history میں نہیں ہوئی ہماری کسی پرائیم منیسٹر سے پانچ سال میں ہوتی ہے اس سے زیادہ مرتبہ ہماری پرائیم منیسٹر عمران خان صاحب جب اتنا انٹریکشن ہوتا ہے تو کیا وزیراعظم آپ کے مسائل کا حل نہیں نکال پا رہے سمجھ نہیں پا رہے ہمدردی نہیں رکھتے آپ سے کیا ہے ایشو کیا ہے جو ہے وہ مسائل اتنے گھمدیر تھے جب آئے کہ آپ بیٹھے ہیں ایک سال پہلے کہ آپ بیس بلین ڈالر کے دیفیسٹ پر بیٹھے تھے جو آپ کے جو سنٹیمنٹ تھا ایکسپورٹ انڈسٹری کا وہ بالکل ٹوٹا ہوا تھا منجاب کے اندر اگر آپ کو یاد ہو میں آپ کو پھر ریمائن کرتے تھا کہ پانچ سال میں سوٹ ایکسٹائل ملے بند ہو گئی تھی ہم نے جب یہ باجرہ صاحب کے ساتھ ہم نے فیڈریشن کا سیمینار کرا کے تو اس وقت ہم نے کیش سبسیڈی دلوائی تھی ایکسپورٹ پہ کے ٹین پرسنٹ گرو کرو کہ ایکس بلین کی ایکسپورٹ ہے تو ہم آپ کو پانچ چھ سات پرسنٹ ایکسپورٹ ریبیٹ کیش دیں گے ٹھیک ہے جس کے بعد ہماری ایکسپورٹ دوہزار اٹھارہ میں سوہ تیس بلین ڈالر پہ بند ہوئی اور اس پورے سال میں جب سوہ تیس ہوئی تو اب ہم اپنی کپیسٹی پوری چلا رہے ہیں یہ سال کا جو بیسک ایشو تھا کیا تھا سب سے پہلے پنجاب کا ایشو تھا انرڈی پرائیسز تھا آتے ساتھ پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے اٹھائی سکمبر دوہزار اٹھارہ کو پہلی کیابنٹ میں ہی کہا کہ میں پنجاب کو ساڑھے چھے ڈالر اور ساڑھے سات سنٹ کے گیس اور بجلی کے ریٹس دوں گا جو انہوں میں نے ٹیسٹوں میں کمٹ کیا تھا یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا جس پہ پنجاب کی اندر جہاں ستر فیسر سیکسٹار انڈسٹری ہے جو ایکسپورٹ کرتی ہے تیرہ بلینڈ ڈالر ہماری وہ سب سے زیادہ سفر کر رہی تھی اور انوائیبن تھا بہت بڑا فیصلہ تھا اس کے اماؤنٹس جو ہے وہ جم اماؤنٹس بن رہا تھا اس کے سٹرکچرز بننے سے گوھر صاحب مجھے ادازت دیں کہ میں ذرا اکیل کریم بریک سے پہلے اکیل کریم دیدی کو بھی لیلوں میں پھر آوں گا آپ کے بس میرے ساتھ رہیے گا چونکہ آپ لوگوں نے دیر سے ہمیں جوائن کیا اکیل کریم دیدی صاحب السلام علیکم والیکم السلام جی اکیل کریم اکیل کریم دیدی صاحب یہاں اسلامباد کے سیاسی اور سفارتی حلقوں میں یہ سوال اٹھ رہا ہے گوھر صاحب نے ایکسپرین کیا کہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی میٹنگ دوہزار اٹھارہ میں بھی ہوئی تھی لیکن سوال اٹھ رہا ہے کہ پرائم منسٹر سے جب ملاقات کر سکتے ہیں تو آمی چیف کے پاس آپ لوگ سارے کیوں چلے گئے